مللہ کی قان نسرٹہ کے مللہ کی دور بسجد کے مللہ کی سیاستان بکی آتان ہے مللہ سیاست کے اندار کردند جنواری کی اموری دینیز ونیانی امور کو کعزانتا ہے مللہ کے پاس آلین کوم شئی ہے مللہ کے پاس آلین کوم شہ ہے مللہ کے پاس جو خورت دگری ہے رب کے تائمان برے کسوں دنیا کی اندار پسی دگری پر لگی ہز Olivي دینی جب ملہ کی دیگری کا مقابلہ دے ایک میں ہوئی دیگری اگر دیمان عمل میں اخترتے ہیں رب کے فائمان میں قصر زید و اثرات ملکہ مقابلہ ملہ کی اصل مال بسجر تک نہیں ہے ملہ کی اصل در ملکہ تمام معاملات میں ملہ فرند الائن کا آدمی ہے ملہ سوائی سالان کی حیثیت رکھ رہے تھے ملہ کسی کے فیشے رہے کر ان کی مرمانی و بات کو آلائیں گے ملہ آگے گھر تک یادت کرنے والا ہے ایسی کی مللی کو مبات کرنے والا ہے تمام معاملہ قابلی ایتراف جر رہے تھے ہمدے ایسیزی مداری کو آج سلوہ اللہ پہلے مداری تی لیکن ہمدے ملی واسدے تی لیکن الحمد والا ہے اللہ نے وزیدیا کے علماء اکرام بے اسی ماملے کو دوارہ اجابہ تک یاد اور آج امور دنیا کو سیاسکی امور بس سلوہ اللہ کے لیے مطقی دا حلومہ کنسل کے لیے ہمدے حلومہ اکرام میلان عمل میں کرے گے اور انشاءاللہ جس طرح ہم امام ہم میں کسی دوسرے تو آگے نہیں کر سکتے جس طرح ہم جنازہ امام کی دوسرے تو آگے نہیں کر سکتے اسی طرح انشاءاللہ سیاسکی میدان میں بھی ہم حلومہ کے علاوہ کسی بہتنا لیو کسی بری کریں گے انشاءاللہ ہم موشش کریں گے تو اپنے علماء کے آن اس عقب کو مجلوز کریں گے ملقی کیا سردھومیا تو حضر سے انام کو ختم کریں گے اس ناصور کی قیشہ سے دھرگر کے اندر سفری گے اس ناصور کی قیشہ سے دھرگر کے اندر اختلاف لے گے اس اختلاف کو ختم کر کے باریر کے غیوے حلوم مسلمان ہونے کا سجل دیں گے انشاءاللہ جنگر انشاءاللہ میاں اگرات کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لئے حضرت مولانا ورحان ورحان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مائک میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لئے